موسیقی محنت جاری ہے کون کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اس حالے سے بات کرنے کے لئے ہماری ساتھ ہماری بڑی پیاری مہمان سمیرہ شما موجود ہیں السلام علیکم سمیرہ کیسی آپ جی والیکم اسلام الحمدللہ کرم اس پاکزات کا آپ سنے آپ کیسی الحمدللہ سمیرہ آپ کا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے بلیک اور بیٹ کا کمبینیشن بہت ہی کمال لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں کتنے مزی کی بات ہے نا دو خواتین بیٹھ کے سمائل کر رہی ہیں ایک دوسرے کی تعریف کر رہی ہیں نا بہت کام ہوتا ہے عمومن ایسے سمیرہ ہے سمیرہ آپ نے کریئر کے حوالے سے بتائیے کہاں سی سنگنگ کا آغاز کیا اور کب لگا سمیرہ کو کہ مجھے سنگنگ کرنی چاہیے مجھے بچپن سے لگتا تھا کہ مجھے سنگنگ کرنی چاہیے میں سنگر بنوں ایک بڑی آرٹسٹ بنوں اور بٹیہ کے ہر انٹرویو میں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ فیملی سے پرمیشن نہیں تھی میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس فیلڈ میں ہو بہت مشکل سے یہ ہے کہ فادر کی دیتھ ہوگی اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے اگر تو وہ زندہ ہوتے تو مجھے کبھی بھی یہ موقع نہیں ملتا میں نہیں کر پاتی تو ان کی دیتھ کے بعد پھر سن دو ہزار اٹھارہ میں میں نے سٹرائٹ لیا تو اب تب سے کر رہی ہوں اچھا سمیرہ میں سے امومن مشکل ہی ہوتا ہے تمام لڑکیوں کے لئے زیادہ تل لڑکیوں کے لئے سنگلنگ میں آنا موڈلنگ میں آنا تھوڑا سا ہمارے ہاں میڈیا میں آنا اس کو سمجھا جاتا کہ اچھا خواتین ہے تو پتہ نہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے امومن سب کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ ان چیزوں کو ورید نہیں کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا اپنی چینلنگ کو سمجھ لانے کیلئے پر گانے گاتی تھی جب بھی شادی ہوتی تھی کہ مجھے یہ والا گانا گانا ہے جی گاتی تھی بلکہ اس وقت میں خود سے پویٹری بھی کرتی ہوتی تھی اور جب کبھی گرلز کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا تو پھر جہاں کوئی جواب نہیں ہوتا تھا جیسے ڈھولک پر مائیے ٹپے گئے ہیں تو جب وہ گار جب وہ گار ہوتی تھی اچھا جی اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو میں نے خود سے کچھ سوچ کے تو خود سے ان کو سنا دے اللہ 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 نے آپ کو اتنا ٹیلنج دیا ہے ماشاءاللہ سے آپ فورن سے خود سے کریٹ کر کے خود سے بنا کے آمد آتی ہے اور آپ وہ ٹپا یا مائیہ یا گانا یہ جو بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں مجھے اندازہ ہے ڈھولک پر پورا کامپیٹیشن چل رہا ہوتا ہے دو گروپ بنے ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے آپ کچھ اچھا سا اپنی کسی فیورٹ سنگر کا میل فیمل کچھ تھوڑا سگن گناہ دیجئے ہمیشہ سے میڈم نور جہان کیا بات ہے میل جو سنگر سے ہیں ان میں نسرت فتل خان صاحب بڑے نام ہیں زناب بلکل ایسے کوئی شک نہیں تو کوشش کروں گی ہم ویسا تو نہیں گاتے اللہ کرے اب سب کو پسند آئے کوشش کر سکتے کیوں نہیں کیوں نہیں آچن ماہیدوں میں پیار کریے پیار کریے آچن ماہیدوں میں پیار کریے پیار کریے اچن ماہیدوں میں پیار کریے موسم دیوانا سوڑیاں موسم دیوانا سوڑیاں آیا بہار دا میرے چین یوں حسلا انتظار دا نظران چین نظران دے ساموچ صدران دے نظران چین نظران دے ساموچ صدران دے رنگ پریے آچن ماہیدوں میں پیار کریے کیا بات ہے پیار کریے پیار کریے پیار کریے بہت خوبصورت بہت خوبصورت ساموچ صدران دے آپ نے بڑے اچھے انداز سے گائے رہی تھی خوبصورت لگ رہی تھی اور میڈم کا میڈم کا جناب یہ جی میڈم مرور جہان جی کا بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کوشش کی کیا جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا بڑے نام ہیں کوشش کرتنا ہی بڑت بڑی بات ہوتی ہے ان کے گائے ہوئے گانوں کو غزل کو گاہ لینا ایسی ہے آج کے دور میں کون سی سنگریں جن کو سمیرا سنتی ہیں یا آپ نہیں سنتی ہیں نہیں جو بھی اچھے سنگرز ہیں چاہے وہ میل یا فی میل نیو ہیں پرانے ہیں کوئی بھی ہیں تو ان کو میں سنتی ہوں اگر اچھا لگے تو لیکن زیادہ جو میں لائک کرتی ہوں یا میں سنتی ہوں وہ ان دو سنگرز کو ہی سنتی ہوں میڈم جی کو نور جہاں جی کو اور خان صاحب کو سیکھوں گیا سمیرا کوئی ایسا گانا جو نئی سنگرز میں سے کسی نے گایا ہو میل یا فی میل سے جب آپ وہ سنتی ہیں کوئی بھی کسی ڈرامے کا ost کیوں نہ ہو یا کوئی بھی گانا اور آپ کو یہ لگتا ہے اگر یہ گانا مجھے گانا چاہیے تھا اور اگر میں گاتی تو میں بہت ہی اچھا گاتی ہاں بہت سے سنگز ہوتے ہیں بٹ کوئی ایک نہیں کہ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ یہ اور اچھا ہو سکتا تھا اس کو اس طرح سے گایا جا سکتا تھا اس میں یہ چیز ایڈ کی جا سکتی تھی اس طرح سے بہت سے سنگز ہیں اور اب جو سنتی ہوں سجاد علی بہت اچھا گاتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے جیسے ان کے بہت سے سنگیں ہیں ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا گم چلے جانا اس طرح بہت سے اچھے اچھے آٹسٹ ہیں سب اچھے ہیں جی بڑا سا گنبینا دیجئے اچھا گانہ ہے مجھے پسند بھی ہے ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا گم چلے جانا ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا گم چلے جانا میں ڈوب رہی ہوں ابھی ڈوبی تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ سے تو نہیں ہوں مستر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ مستر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ دیوانی سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ سے تو نہیں ہوں بہت خوب کیونکہ ایک طوری گانہ مجھے پنچنلی بہت پرسند ہے اور سمیرہ بس میں نے کوشش کی ہے گانہ آتا نہیں ہے سیکھ رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں گانہ آج ہے اچھا سمیرہ تھوڑا تھوڑی بات کرتے ہیں جیسے ماشا اللہ سے پرمیشن مل گئی آپ کو پھر آپ نے ستاک کریا اس کے بعد رشتہ دار فیاملیز عزیز و قارب جو آپ کے دوست تھے ان کا کیا رویہ رہا بہت کچھ فیس کرنا پڑا بہت سی باتیں سنی میں ابھی وہ بتا نہیں سکتی کس کس طرح کی تھی یہ ہو گئے ہیں جی اب یہ وہ ہو گئے ہیں یہ اتنی آزادین انہوں نے دی دی ہے لڑکی ہو کے تو یہ کام کر رہی ہے اور پھر آہستہ 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 جب میں اللہ نے مجھے عزت دی عزت سے نوازا تو پھر وہی رشتہ دار تھے شوٹ دیکھنے آتے تھے وہاں ہوتا کیا ہے انہوں نے جب دیکھا کیونکہ وہ شو بیز سے تو دور دور تاک ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو کہتے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا بہت اچھا ہے سب اب جب اللہ نے عزت دی ہے میرا سانگ فیمس ہوا اور اس کے بعد جی یہ ہماری کزن ہے یہ ہماری بھانجی ہے یہ ہماری مطلب رشتے اور وہ سارا پیار جتانے لگ گئے آرٹسٹ ہو گئے ہیں سٹار بن گئیں ہیں اب ہم سے بات نہیں کرتی رابطہ نہیں کرتی یہ چینج ہوتے ہیں ایسی ہوتا ہے میں سوچتی ہوں کہ آپ لوگ وہ ہی ہیں پلیس برا نہیں منانا حقیقت بات ہے جو حقیقت ہے یہ وہ ہی ہے تو چلیں اللہ آپ سب کو خوش بھی رکھیں سلامت رکھیں لیکن یہ سچ تھا تو آج اور یہ سچ تھا یہ سچ اتنی سمائل کرتے ہوئے اس نے اسے بتا دیا ہے اور زیادہ دکھ کا اظہار نہیں کیا صرف سچ بتا ہے نہیں نہیں دکھ والا کونسی بات ہے وہ اپنی جگہ پر رائٹ تھے اور چلیں ان کی محبت ہے کہ آج وہ مجھے اتنے پیار سے بلاتے ہیں ملتے جھلتے ہیں اور اس طرح سے ریسپیٹ دیتے ہیں بڑا پہنے بھئی آپ کا پتہ نہیں تھا جانے ان جانے میں کچھ باتیں گھر بیٹھیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور یہ آپ کو بڑا پہنے کہ آپ اتنے خوش اخلاقی کے ساتھ ان کی بات کو اگنال کریں اور حاصلی ہیں اسی خوبصورت سی بات پر جتی خوبصورت سمیرہ نے بات کی ان کا خوبصورت سی گانا لیتے ہیں وہ سنتے ہیں جناب ان سے خوبصورت سی آواز میں اور پھر اس کے بعد ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا میرے دل کر دے تو پیار کریں میرے ہر گلتے اتبار کریں میرے دل کر دے تو پیار کریں میرے ہر گلتے اتبار کریں پھر بیک لی تیرے کدما مچ دل رکھ دیاں گی جی میرا بڑ گیا تو تپٹے چک دیاں گی جی میرا بڑ گیا تو تپٹے تپٹے چک دیاں گی میرے دل کر دے تو پیار کریں میرے ہر گلتے اتبار کریں پھر بیک لی تیرے کدما مچ دل رکھ دیاں گی جے میرا بڑیا تو تکھٹے چک دیں آنگے پوڑی پالی سورت میری اکشرا با منڈے وے بے کے مینوں منڈے پردے ہوکے تتے تھنڈے وے پوڑی پالی سورت میری اکشرا با منڈے وے بے کے مینوں منڈے پردے ہوکے تتے تھنڈے وے مورا مانگو چال میری آئے آئے مورا مانگو چال میری پتل بردہ لکت پھٹے چک دیں آنگے مردی کردے تو پیار کریں میری ہر گلتے اتبار کریں فوڑی کلن تیرے قدمان بیچ دل راک دیں آنگے جے میرا بڑ گیا تو تکھٹے چک دیں آنگے سوچ سمجھ کے اکھیاں لامی دنیاں بڑی سیاں نی ہیں سوچ سمجھ کے اکھیاں لامی دنیاں بڑی سیاں نی ہیں جاری لاکے چھڑ جاناں اے جگدی ریت پورانی ہیں مجھ کل توڑنی بھامن بھالی مجھ کل توڑنی بھامن بھالی کوڑی لبتی کاٹ تکھٹے تکھٹے چک دیں آنگے مردی کردے تو پیار کریں میری ہر گلتے اتبار کریں فوڑی کلن تیرے قدمان بیچ دل راک دیں آنگے جی میرا بڑ گیا تو تکھٹے چک دیں آنگے جی میرا بڑ گیا تو تکھٹے تکھٹے چک دیں آنگے ہاں کر گی دو بھیگت سی پھر بڑے نظرے آنگے ساڈی جوڑی بھیگت سارے لکی سڑ سڑ جو آنگے ہاں کر گی دو بھیگت سی پھر بڑے نظرے آنگے ساڈی جوڑی بھیگت سارے لکی سڑ سڑ جو آنگے مردی کردے تو تکھٹے چک دیں آنگے مردی کرد تو پیار کریں مردی کردے اعتبار کریں فردی سن تیرے کدمہ ویچ دل روح دے ہونگے جی میرا بڑ گیا تو تکھٹے چک دیں آنگے جی میرا بڑ گیا تو تکھٹے تکھٹے چک دیں آنگے آجا بہت ایگرز کا نظرہ تھا جس میں میرا بڑ گیا تو تکھٹے چک دیں آنگی آجا سبحرہ یہ گانا کس نے لکھا ہے یہ میں نے خود ہی لکھا ہے میں نے خود ہی لکھا ہے یہ آپ یہ خود لکھا ہے جی گانا بھی خود لکھا ہے اس کی ٹون بھی میری اپنی ہے اور پھر گاہ کے کوشش بھی خود لکھئی ہے نہیں بہت زبادر صاحب نے لکھا ہے بڑا دھمکی والا گانا نہیں ہوتا مطلب پھٹے چک دیاں گی بڑا ہی خوبصوری لکھا بڑا مزہ آیا ہے مجھے پہلے میں نے کہا سب پھٹے چک دیاں گی جی ہونا بڑھے نا تو میں پھٹے توڑ کیا بلا دے دھمکیہ دی جاری ہے واضح بقائدہ طور پر یہ دھمکیہ دی جاری ہے یہ دھمکیہ نہیں یہ بھی ایک پیارہ ہوتا ہے یہ پر انکلیسٹ کی جاری ہے یہ بھی محبت ہے مجھے کیا ضرورت ہے میں پھٹے کسی کو توڑتی پھٹے کیونکہ ابھی اتنا سب پھٹے گانا سننا ہے تو جراف فرمائی شاہی ہے کہ سمیرہ سے ایک اور گانا سنا جائے ان کے خوبصوری سی آواز میں کیونکہ ہماری کوشش ہے باتیں بھی ساتھ ساتھ جاری رہے لیکن سمیرہ کی خوبصوری سی آواز میں ساتھ ساتھ ہم گانے بھی سنیں تو سمیرہ آپ ایک اور نیا ٹراک ہے اس پہ بھی ہم بات یقین کریں گے لیکن پہلے وہ سنتے ہیں مجھے 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 موسیقی 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 بہت خوبصورت جناب سرائکی بھی سن رہے پنجابی بھی سن رہے اردو بھی سن رہے اردو پنجابی سرائکی تینوں زبانوں بھی اتنا خوبصورت سمیرا گاری سمیرا بہت شکریہ آپ کا لیکن پرگیم کی ایٹ پی آپ کا خوبصورت سر ٹریک بھی ہم لیں گے ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال پی ایس ایل کو کیجئے اجوائے لیکن اس کے ساتھ ایس اوپیس کا بھی خاص خیال رکھے کووڈ کی صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے لیکن آپ نے ماس کا استوال ضرور کرنا ہے ڈسٹرنس بھی رکھنا ہے اور جن کی ابھی کووڈ ویکسین کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ جا کے اپنی کووڈ کی جو ویکسینیشن اس کو مکمل کروائیے گا اور اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ اور آپ سنیے سمیرا کا خوبصورت سا ٹریک بھی میرا جنو میرا سکو کیا کروں تیری نظر میرا جنو میرا سکو کیا کروں تیری نظر دیکھیں مجھے جو بار بار کرتا ہے دلی اسکو پیار ہونے لگا ہے میرا جنو میرا سکو کیا کروں تیری نظر میرا جنو میرا سکو کیا کروں تیری نظر تیری نظر تو بھی مجھ سے کیسرا تو ہے ماہی میرا مجھ کو بھی یہ جانے جان دیئے چاہے تیرا تو بھی مجھ سے کیسرا تو ہے ماہی میرا مجھ کو بھی یہ جانے جان دیئے چاہے تیرا کہنے میں کیا ہے جانے جان کر لو یہ فیصلہ میرا جنوب میرا سکون کیا کروں تیری نظر میرا جنوب میرا سکون کیا کروں تیری نظر سوڑی دے خاموشیاں دل کو ملنے بھی دے پیار کے ان پھولوں کو آج کھلنے بھی دے سوڑ دے خاموشیاں دل کو ملنے بھی دے پیار کے ان پھولوں کو آج کھلنے بھی دے تنہایاں مٹ جان دے ہے دوری بھول کیا میرا جنوب میرا سکون کیا کروں تیری نظر میرا جنوب میرا سکون کیا کروں تیری نظر میرا جنوب میرا سکون کیا کروں تیری نظر موسیقی